اور اس وقت آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں فروخ حبیب کی بطور وزیر مملکت تقریب حلف برداری کے یہ مناظر ہیں جہاں پر دیگر وفاقی وزراء بھی موجود ہیں اور کچھ ہی دیر کے بعد فروخ حبیب بھی حلف اٹھائیں گے آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں فروخ حبیب کی بطور وزیر مملکت تقریب حلف برداری کے یہ مناظر ہیں جہاں پر فواد چودری اور دیگر وفاقی وزراء بھی موجود ہیں آپ کو یہ مناظر دکھا رہے ہیں فرق حبیب کی تقریب حلف برداری کے یہ مناظر ہیں اب سے کچھ دیر کے بعد وہ بطور وزیر مملکت اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے اور اس سلسلے میں یہ تقریب منقب کی گئی ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رحمن الرحیم ان اللہ یقوکم امیلہ اہلیہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ اَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَبْلِ اِنَّ اللَّهَ لِعِمَّا يَعِرُكُمْ بِهِ اِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا اِنَّ اللَّهَ لَا اَنْ تَحْكُمْ بِالْعَبْلِ اِنَّ اللَّهَ لَا اَنْ تَحْكُمْ بِالْعَبْلِ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میں فروح حبیب صدق دل سے حلف اٹھاتا ہوں کہ میں خلوص نیت سے پاکستان کا حامی و وفادار رہوں گا کہ بحیثیت وزیر مملکت میں اپنے فرائض و کارہائے منصبی ایمانداری اپنی انتہائی صلاحیت اور وفاداری کے ساتھ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور اور قانون کے مطابق اور ہمیشہ پاکستان کی خود مختاری سالمیت استحکام یکجہتی اور خوشحالی کی خاطر انجام دوں گا کہ میں اسلامی نظریہ کو برقرار رکھنے کے لیے کوشا رہوں گا جو قیام پاکستان کی بنیاد ہیں کہ میں اپنے ذاتی مفاد کو اپنے سرکاری کام یا اپنے سرکاری فیصلوں پر اثر انداز نہیں ہونے دوں گا کہ میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے دستور کو برقرار رکھوں گا اور اس کا تحفظ کروں گا کہ میں ہر حالت میں ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ بلا خوف و ریایت اور بلا رغبت و انات قانون کے مطابق انصاف کروں گا اور یہ کہ میں کسی شخص کو بلا واسطہ یا بلواسطہ کسی ایسے معاملے کی نترہ دوں گا کسی ایسے معاملے کی نہ اطلاع دوں گا نہ اسے ظاہر کروں گا نہ اسے ظاہر کروں گا جو بحیثیت وزیر مملکت جو بحیثیت وزیر مملکت میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا میرے سامنے غور کے لیے پیش کیا جائے گا یا میرے علم میں آئے گا بجز جبکہ بحیثیت وزیر مملکت بجز جبکہ بحیثیت وزیر مملکت اپنے فرائض کی کما حق کا ہو انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو یا جس کی وزیر اعظم نے خاص طور پر اجازت دی ہو یا جس کی وزیر اعظم نے خاص طور پر اجازت دی ہو اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین اللہ تعالی میری مدد اور رہنمائی فرمائے آمین آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں ایوان صدر میں یہ تقریب جاری تھی اور فروخ حبیب نے وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات کا حلف اٹھا لیا ہے صدر مملکہ ڈاکٹر عارف علوی نے ان سے حلف لیا اور اب وہ حلف نامے پر دستقت بھی کر رہے ہیں اے نورِ خدا نورِ بصیرت کی طلب ہے رمضان کا صدقہ تیری رحمت کی طلب ہے مخفی ہیں اسی ماہ میں رحمت کے قرینے گرداب سے نکلے ہوئے بکشش کے صفی گویا ہے تیرے عشق میں ہم سب برابر مجلس کو تو گلدستہ اے فردوس بنا دے رندوں کو سنائے شہل اولاق پلا دے تو شم کلم کو ید بیزائی اتا کر بچوں کو تو افطار میں تسلیم اتا کر رمضان مبارک کی خصوصی نشریات رمضان میں بول صرف بول انٹرٹینمنٹ پر رمضان میں بول